اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلی بال سہود کی کارستانیوں کی یہ داستان ہے اس کا یہ تیسرے اپیسوڈ ہے آج میں عمران خاند صاحب کی ایک اور ویڈیو سن رہا تھا جس میں انہوں نے محمد بن سلمان کا جو اسرائیل کے ساتھ گٹ جوڑ تھا اس پہ بات کی لیکن میں آپ کو کچھ تاریخی حقائق بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان آل سہود نے آج تک پوری مسلم امت کو جو ہے وہ کس امتحان میں ڈال کے رکھا سابقہ دوار میں شاید اس سے پہلے کوئی زیادہ لوگ بات نہیں کرتے یہ بہت کم اس پر لٹریسر لکھا جاتا ہے اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ جتنے بھی آل سہود تھے یہ پروکسی کے طور پر استعمال ہوئے یہ ایک آوٹلٹ تھا سی آئی اے کا ایک طرح سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کو یہ جسٹیفائے ہوا ہے بے شمار جگہوں پہ روس کے خلاف اگر آپ کو کولڈ بار میں یاد ہو کیا ہوا اور اس کے بعد اوائی سی بنائی گئی اس کے کیا مقاصد تھے رابطہ عالم اسلامی بنائی گئی اس کے کیا مقاصد تھے مطمر عالم اسلامی بنائی گئی اس کے کیا مقاصد تھے اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ مشرق وستہ جو ہے اس کی ایک سٹیٹیجک ایمپورٹنس ہے اس کی جیوگرافی ایسی ہے کہ یہ تین چار جو بریعظم ہیں اور یہ دنیا کی جو ایٹی فائیو پرسنٹ پاپولیشن ہے اس کو ہٹ کرتا ہے اور اس کے جتنے بھی اقتصادی جو روٹس ہیں جتنے بھی اس کے بحری اور بری راستے ہیں وہ صرف اس مشرق وستہ سے ہو کے گزرتے ہیں تو یہ راداریوں کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ لوکیشن ہے جتنے بھی انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کو راداریوں پہ تسلط قائم رکھنے کے لیے آپ نیرے سویز کے ایک طویل قصہ ہے اس پہ بے شمال کتابیں آپ کو ملیں گی کس طرح سے جمال عبدالناصر کے ساتھ جو ہے وہ پلیئے کیا گیا اور نیرے سویز کی ایک داستانہ اور اس کی امپورٹنس تھی اسی طرح سے یہ جو راداریوں اور ابھی جو سی پیک بن رہے ہیں اس کے لیے بھی اس تناظر میں بھی اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جتنی بھی جدید تشکیل ہویا معاشر کے وسطہ کی یہ انیس سو اٹھارہ کے بعد ہوئی اور یہ ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے خلاف فطری اور ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے خلاف ملکوں کو رکھ کے ان کی تقسیم کی گئی اور ان کی مرضی کے خلاف کی گئی اس میں جو دو امپورٹنٹ رول تھے جس میں محمد بن عبدالباد وحب نجدی کا تھا جس میں شریف مکہ کا تھا اور اس کے بعد ایک کردار اس میں اور انٹر ہوتا ہے جو آل سعود ہے اور جو بن لادن یہ دو جو گروپ ہیں ان کو لائے جاتا ہے یہ پائرٹس ہوتے ہیں بیسکلی یہ جو آل سعود آج آپ کو مسلم امت کے بڑے امیر بنا کر پیش کرتے ہیں بہت سارے لوگ شاید اس سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے ایران سے جو ہے وہ کچھ پیسہ لے لیا لانا تو ایسے شخص پہ جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہو کسی ملک سے پیسہ لے کے کسی دوسرے ملک کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرنے لگ جائے یہ حقائق ہیں یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملتے جو آپ کو بہت کم لٹریچر اس پہ ملے گا اور اس پہ آپ کو خود سوچ و بچار کرنا ہوگا اور تب آپ اس تک پہنچتے ہیں یہ جو آلے سعود جو تھے اور بن لادن ان کے درمیان بھی ایک معایدہ ہوا ایک کو جتنے بھی تعمیراتی کام تھے اس کا جو ہے وہ سومپا گیا اور دوسرے کو جو ہے وہ حکومت سومپی گئی اور ایک یہ جو یہ کزاک تھے یہ پائرٹس تھے اور ان کو یہاں لائے گیا ایک معایدے کے تحت کے آپ جو ہے وہ اس پہ حکومت کریں اور اس وقت جو شریف مکہ تھے ان کے دو بیٹوں کو نوازا گیا ایک کو جارڈن بھیجا گیا ایک کو شام بھیجا گیا اور اس طرح سے اس کی تقسیم جو ہے وہ عمل میں لائے گئی اس وقت سے آج تک ناظرین فلسطین پہ قبضہ شروع ہوا اس وقت سے بے شمار جنگیں ہوئی ان تمام کی تمام جنگوں میں آپ کو ان کا کردار یا تو کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے یا آپ کو جو ہے وہ کمپلیٹ خاموش نظر آتے ہیں پھر کولڈ وار کی دورانی آپ کو ایک کولڈ وار سے بلکہ کچھ وقت پہلے پیٹرو ڈالر جو ہے وہ معایدہ ہوتا ہے میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ سی آئی ای کی پروکسی ہے یہ پرو امریکن ہمیشہ انہوں نے کام کیا یہ ایک آؤٹ لیٹ ہے امریکہ کا انہوں نے پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ کیا پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ کا یہ مطلب تھا کہ جتنی بھی آئیل کی ٹریڈ ہونی ہے وہ ڈالرز میں ہونی ہے اور اس سے امریکہ کی جو ہے وہ بالہ دستی معاشی بالہ دستی جو ہے وہ قائم رہی اور ایک سو سال کا وقت گزر رہا ہے آج ایک سو سال ہونے کوئیں امریکہ کا یہ جو تسلط ہے آئیل مارکیٹ پہ ڈالر کی صورت میں اس کو بے شمار ملکوں نے جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی آپ کو کذافی کا پتہ ہوگا کذافی کا بھی یہی مشن تھا کہ اس ڈالر اس معاہدے کو ختم کیا جائے اور ٹریڈ جو ہے وہ کسی اور کرنسے میں کی جائے اور اس کو کس طرح سے ٹھک آنے لگایا تھا یقین معنی میں اپنے ایک ریٹائیڈ جو ہے وہ انٹیلیجنس آفیسر سے ایک بات سن رہا تھا انہوں نے اتنی تکلیف دے مجھے باتیں بتائی تھی کہ کذافی کے ساتھ کیا ہوا ہے کتنی تکلیف دے کے اس کو مارا گیا اور صرف اس کو نشان عبرت بنایا اس طرح کیا ایک بے شمار طویل فرست ہے پھر ان لوگوں نے کیا کیا حجاز مقدس کا نام جو ہے وہ اپنے نام کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا اور اس کو پھر انہوں نے بے تہاشا استعمال کیا تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں پھر رشن جو فیڈریشن تھی اس کو توڑنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا آل سعود نے کیسے کردار ادا کیا رشن فیڈریشن جو تھی وہ یو ایس ایس آر جو ایک کوڑ وار لڑ رہی تھی امریکہ سے وہ تقریباً بلکل آخری مرحائل پہ پہنچی ہوئی تھی رشیہ اس وقت تک نہیں ٹوٹا ہوا تھا جب تک آئل کی پرائیسز یہاں نہیں گیری سعودی عرب کی صورت میں جب انہوں نے آئل پرائیسز گرائی ان کی ظاہر ایکانومی جو تھی وہ بیس کرتی تھی آئل پہ اور ایک دم سے جو ہے وہ تہس نہس ہو گیا رشیہ ٹوٹ گیا آپ کو پھر اگر یاد ہو عراق پہ جب بمباری ہوئی اگر آپ کو یاد ہو یمن کا اگر آپ کو یاد ہو پھر اسرائیل نے جس طرح سے قبضہ جمعنا شروع کیا اگر آپ کو یاد ہو یہ جتنے بھی ممالک تھے ان پہ جنگیں مسلط کی گئی تو اوائیسی کا ایک جو ہے وہ لیڈنگ کردار تھا اوائیسی کی میٹنگز بلائی گئی لیکن اوائیسی کی میٹنگ اگر نہیں بلائی گئی تو کشمیر پہ نہیں بلائی گئی نہیں بلائی گئی تو سیریا پہ نہیں بلائی گئی ظاہر ہے یہاں ان کے مفادات جو تھے وہ ان کے جو دشمن ہیں ان کے مفادات جو ہے وہ وہاں کلیش ہو رہے تھے اب صورتحال کیا ہوئی میں آپ کو بتاؤں جب سے یہ محمد بن سلمان آیا اس نے جو ہے وہ ایک نئے اس نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ نئی خطوط پہ اور نئے جدید خطوط پہ یہ جو سعودی عرب ہے اس کو اس دوار کرتے ہیں ہم تھوڑا سا موڈرن ہوتے ہیں ہم تھوڑا سا سینما کی بات کرتے ہیں ہم گانے بجانے کی میفلیں وہاں کی گئی سینما از اوپن کیے گئے عورتوں کو جو ہے وہ ان کے حقوق دینے کی بات کی گئی پھر انہوں نے یہ خود تسلیم کیا کہ ہم نے جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ تفرقہ بازی کی ہم نے جنگیں جو ہے وہ کی ہم نے سپانسر کیا مختلف ادارے بنا کے یہ ان کی اپنی موں کی بات ہے یہ آن ریکارڈ پڑی بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں پھر ایک اور جو امپورٹنٹ بات تھی میں آپ کو بتاؤں جتنا آپ کو یہ ان کے ان ان سعودی عالی سعود کے ذریعے جو ادارے بنائے گئے خاص طور پر وائی سی مطمئر عالم اسلامی ربط عالم اسلامی اوائی سی کے ذریعے ان تمام ملکوں کو جو ہے وہ بالکل بے سود کر دیا ارلیمنٹ کر دیا آپ کو جتنی تکلیف تباہی مسلمانوں کی اس وقت پوری دنیا میں نظر آتی ہے اتنے امیر ترین ملک ہیں یہ ان کے پاس اتنے امیر اتنے وسائل ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا پریشر کوئی نہیں ہے ان کا امپیکٹ کوئی نہیں ہے ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے ان کے پاس ٹکنالوجی کوئی نہیں ہے ان کی اپروچ کوئی نہیں ہے ان کی کوئی بات نہیں مانی جاتی تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ان تمام ملکوں کو کٹھا کیا اوائی سی کے نام پہ ان کو کٹھا کر کے ان کو بے سود کر دیا اور اس پہ تسلط کس کا قائم ہوا دیفینٹلی سودی عرب کا تسلط قائم ہوا رابط عالم اسلامی کے ذریعے جتنے بھی لیڈرز تھے جو انٹی امریکہ تھے ان کا برا حال کیا ان کو تباہ و برباد کیا بھٹو آپ کے سامنے ہے صدام حسین کذافی یہ جتنے بھی وہ لوگ تھے اس اپروچ کے لوگ تھے ان کو تیس نیس کیا تباہ و برباد کر دیا وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ان کا یہ کمپلیٹ آپ کو بالکل سوئے وے نظر آتے ہیں بالکل خاموش نظر آتے ہیں اغانستان وار کو پراپر طریقے سے سپانسر کیا ظاہر ہے یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ مشکل بھی ہیں وہ سارے لوگوں نے مجھے اس پہ تھریٹ بھی کیا وہ نیچے کومنٹس تھے اور کچھ وہ مجھے بھیجے جو میں کوئی اگر ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ ہے تو آپ اس پہ مجھے جو ہے وہ کر سکتے ہیں سو کر سکتے ہیں یہ حقائق ہیں پھر جب نائن الیون ہوا نائن الیون کے بعد پاکستان نے یہ تے کیا کہ یہ جو ان کی دوستی ہے اس میں اتنا مزہ نہیں ہے اس میں خسارہ زیادہ ہے تو اس کے بعد پاکستان نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ سعودی عرب کے جو تسلط تھا اس سے نکلنا شروع کیا ان کو انداز ہوا ہے کہ آرین کے جو مفاداتیں وہ کہیں اور بھی جڑے ہیں آپ کو یہ بھی بتا ہونا چاہیے کہ اس وقت اسلحہ کا سب سے بڑا جو خریدار ہے وہ سعودی عرب ہے اور وہ اسلحہ کہاں استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو چھوٹے مسلمان ہیں ان پر استعمال ہوتا ہے کیسے بھلا یمن آپ دیکھیں ان کے پروس میں انہوں نے ان کے ساتھ بگاڑ کر رکھی ہوئے سیریا کئی وار کے اندر آپ کو ان کا کردار نظر آتا ہے اور آج جب یہ بات کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے یہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس آرمی کوئی نہیں ہے اسریل ہمیں تباہ برباد کر دے گا اور یہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے دوست کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے کیسے یہ سوچتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے اسی طرح سے یہ سوچتے ہیں سیریا جو ہے وہ اسرائیل کا دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے اب یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے چونکہ یہ بہت اناپرست لوگ ہیں یہ آل سعود جو بڑے شیخ ہیں میں قوم کی بات نہیں کر رہا میں نیچے اس ملک کی جو عوام ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں صرف ان چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن چند لوگوں نے اس تسلط کو قائم رکھا ہے سال ہا سال سے اور جن کے تسلط کی وجہ سے بہت سارے المسلمان ممالک سفر کر رہے ہیں یہ بھی ایک آن ریکارڈ بات ہے کہ انہوں نے عوانستان جہاد کو سپانسر کیا انہوں نے بے گناہ بے شمار لوگوں کو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر پڑی ہوئی اس میں کوئی ڈھگی چھپی بات نہیں ہے اب بڑی دلچسپ مرحائل میں اس کا جو اگلے اپیسوڈ ہوگا اس میں ہم بات کریں گے کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے جب سے محمد بن سلمان آئے اس کے بعد بے شمار ایسے واقعات ہوئے اور یہ ساری کی ساری میں آپ کو موٹی موٹی اوورال جو ہے وہ ایک اوورویو دے رہا ہوں یوں سمجھئے کہ آپ کو کونسپٹ سمجھ آجائے کہ بنیاد ہے کیا کس طرح سے جو ہے وہ یہ اوپریٹ کرتے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے اور اب اس کے بعد جو اپیسوڈ ہوگا اس میں ہم بات کریں گے کہ کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس اور کیا آپشنز ہیں سعودی عرب کے پاس یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اندر ریکارڈ ہیں اس میں کوئی بھی ایک لمحے کے لیے بھی کسی طرح کی کوئی ایکزیجی رشن یا کوئی موبالغہ آرائی شامل نہیں ہے مجھے اجازت دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ